بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے صرف ریلیجن نہیں ہے دین کا مطلب ہے کہ وہ ایک مکمل ذابط حیات ہے کوڈ آف لائف ہے جو کسی دوسرے دین کی چتری کے نیچے وہ زندگی نہیں اب دین اسلام کے بارے میں تو کھل کر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْحَا کہ اسلام کو آپ ریلیجن نہ کہیں ریلیجن کا مطلب تو ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک تعلق کا ایک خاص چھوٹا سا گوشہ کچھ چیزیں ہیں جس میں جو ناقابل تغیر و تبدل ہیں کچھ میدان ایسے ہیں جو انسانی ضرورت انسانی مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے انسانی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے صرف ریلیجن نہیں ہے دین کا مطلب ہے کہ وہ ایک مکمل ظابط حیات ہے کوڈ آف لائف ہے جو کسی دوسرے دین کی چتری کے نیچے وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا ظاہر ہے کسی چتری کے نیچے کوئی ایسی چیز زندگی بسر کر سکتی ہے جو اس سے چھوٹی ہو اب دین اسلام کے بارے میں تو کھل کر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعَوْا وَكَرْحَا اس دین کے ماننے والے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ماننے والے تو یہ کائنات ہے سارے تو اس پوری دنیا میں اس پوری کائنات میں اللہ تعالی کا دین جاری و ساری ہے تو ایسی چتری آپ کہاں سے لائیں گے جو اس پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور کائنات تو صرف ہماری یہ کائنات نہیں ہے نا جس کو ہم پہلے سے کائنات کہاں کرتے تھے کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ کائنات صرف چاند اور تارے اور سورج ہے ہماری زمین ہے پھر کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف ہماری ایک کشان ہے مل کی ہوئے پھر کسی زمانے میں لوگوں نے اب پتہ چلا کہ کائنات کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں اور کتنی اس کی وسط ہے یہ تو کسی انسانی دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے اب تو باتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں اب تو مطلب ہے کہ وہ جن نظریات اور جن تھیوریز کی اوپر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پوری دنیا قائم ہے نیوٹن کی جو تھیوری تھی ریلیٹیوٹی کی تھیوری اس پہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا اب تو اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں جی یہ بگ بانگ کے بعد اور بلیک ہول کے بعد یہ تھیوریاں کام نہیں کرتی اب ایک نئی تھیوری کی ضرورت ہے جو ہمیں بگ بانگ سے پہلے کے بارے میں بھی بتائے اور بلیک ہول کے بعد کے بارے میں بھی ہمیں بتائے تو سٹرنگ تھیوری اور جس کے آگے مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ دو تین ڈائیمنشنز ہیں اب اس لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیمنشنز گیارہ دس گیارہ سے بھی آگے ہو سکتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات بہت بہت بڑی ہے بہت وسیع ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے والہو اسلام یہ ساری کائنات مسلمان ہے تو آپ ایسی چطری کہاں سے لائیں گے جس پوری کائنات کو اپنے گود میں لے لے اپنے لپیٹ میں لے لے اپنے سائے میں لے لے اور اس سے بڑی ہو سیکولرزم اتنی بڑی نہیں ہو سکتی سیکولرزم کی چطری اتنی بڑی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آسمان اور چاند اور تارے اور کھکشانے اور دن اور رات اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں کسی آزادی کے بنیاد پر نہیں چل رہے ہیں تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کو آپ ریلیجن نہ کہیں ریلیجن کا مطلب تو ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک تعلق کا ایک خاص چھوٹا سا گوشہ چھوٹا سا گوشہ جو اس کے دل کے اندر ہوں یا اس کی انفرادی زندگی کے اندر ہوں کہ وہ مسجد میں جاتا ہے یا مندر میں جاتا ہے یا سینگاغ میں جاتا ہے چرس میں جاتا ہے یا گردوارے میں جاتا ہے یہ تو اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا گوشہ ہے تو اسلام دین ہے اب دین ہے تو اس کی کئی چیزیں مطلب ہے کہ پہلے سے کئی چیزیں پوری بنیادی چیزیں پورے پہلے سے توے ہیں اس کے عقائد اس کے ایمانیات اس کے اصول اس کے بنیادی زوابط وہ پہلے سے توے ہیں البتہ اس دین کا کمال یہ ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو تو بالکل اٹل طور پر پیش کیا ہے کہ وہ ناقابل تغیر و تبدی اس میں کوئی تبدیل نہیں چاہے دنیا کہاں سے کیا سے کیا ہو جائے چاہے دنیا کیا سے کیا ہو جائے اس میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی توحید کے معاملے میں رسالت کے بارے میں حق اور باطل کے ایارات کے بارے میں اس بارے میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی یہ بالکل مفروغ انعان ہو بحث ہے ایسی بحث ہے جس کا باپ بن ہو چکا ہے بس اس کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے بس یہ فائل جو ہے نا یہ بس پوری ہو گئی ہے اس میں مزید کوئی ہاں چونکہ انسانی زندگی تنو پذیر ہے انسانی زندگی میں نئے نئے حوادث آتے ہیں نئے 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 چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ نئے نئے مسائل آتے ہیں تو ان مسائل کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا میدان چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے اپنی سمجھ کے مطابق دین کے فریم میں رہتے ہوئے ہم اس میں اپنا ایک راستہ متعین کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس اصول کو اپناتے ہوئے ہم اپنے اس نئے دور کے تقاضوں کو کیسے نبائیں گے اور کیسے اس کے مطابق زندگی بستر یہ بھی ٹھیک ہے یعنی دین اسلام ایسی چیز نہیں ہے جو بلکل اس کی ہر بات جو ہے اس کے سکرو سالے ڈیلے ہوں اور کسی بیات پہ بھی آپ کہیں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں جس طرح لوگ چاہتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسی جامت چیز ہو ایسی فریز چیز ہو کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یعنی کوئی بھی نئی بات اس میں نہیں آ سکتی ایسی بھی نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جس میں جو ناقابل تغیر و تبدل ہیں کچھ میدان ایسے ہیں جو انسانی ضرورت انسانی مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک ہے انسانی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کے متعین کر کے معلوم کر لیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے کس مقصد کے لئے کہ اس پہ عمل کریں اور کہاں ہم نے اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرنی ہے اس مقصد کے لئے کہ ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر ایک نیا راستہ بھی نکال لیں اپنے لئے جہاں پہ نیا راستہ نکالنے کی ضرورت ہمیں پڑھیں تو اسلام دین ہے جین جامعہ